ندیم خالد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبالیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز بہ آسانی دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد ناظرین ایک انتہائی افسوسناک سٹوری ہے آج کی ایک ایسی یونیورسٹری کی جو شوکت خانم کے قریب موجود ہے لاہور کے اندر یو سی پی یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب وہاں کی ایک طالبہ انگلیش لٹریچر کی ناملوم مقام پر لے جا کے وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی کی زبردستی زنابل جبر کیا تھانا نواب ٹاؤن ہے ناظرین یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے ایک طالبہ جو گھر سے یونیورسٹری میں ایجوکیشن حاصل کرنے آتی ہے اس کو ایک گاڑی والا آتا ہے اور وہ کھڑی ہوتی ہے اپنے گھر جانے کے لیے اس کو وہاں پر آ کے ششاہ نیچے کرتا ہے اور گن اس کی طرف سیدھی کر کے اس کو ڈراتا ہے دمکاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھو جب وہ ساتھ بیٹھ جاتی ہے ڈر کے مارے کہ کہیں مجھے مار ہی نہ دے میری جان نہ لے لے وہ اس کو لے جا کر ایکسپو سینٹر قریب ہی ہے اس کے سامنے کئی ناملوم کوئی گھر ہے وہاں اس گھر کے اندر لے گیا اور وہاں پر اس لڑکی کے ساتھ اس بچی کے ساتھ زیادتی کی اس نے اس بچی کا کیا بیان ہے وہ بیان میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ بچی کیا کہتی ہے اس میں وہ کہتی ہے کہ میں یو سی پی یونیورسٹی میں بی ایس انگلیش کی سٹوڈنٹ ہوں اور انتیس گیارہ دوہزار اکیس باوقت تین بجے دن بعد از فراغت پڑھائی یونیورسٹی سے نکل کر باہر کھڑی تھی کہ ایک اس گاڑی پر آیا جس نے انچی آواز میں ڈیک لگایا ہوا تھا جس نے مجھے پسٹل دکھایا اور زبردستی مجھے اپنی گاڑی میں بٹا کر ایکسپو سینٹر کے قریب ایک گھر میں لے گیا جس کی میں نشاندہی کر سکتی ہوں جہاں پر اس نے مجھے پسٹل دکھا کر زبردستی ڈرات دمکا کر زنا بالجبر کیا اور اس نے اپنا نام آن بٹ ظاہر کیا ہے جناب علی آن بٹ نے مجھے زبردستی گن پوائنٹ پر اقوا کر کے اور زبردستی زنا بالجبر کر کے سخت زیادتی کی ہے اور اس کو میں سامنے آنے پر پہچان بھی سکتی ہوں اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے ناظرین یہ بچی یونیورسٹی سینٹرل پنجاب کی ہے اس کا نام اس وقت جو ہے وہ میں بتانا نہیں چاہوں گا والد جو ہیں اس کے وہ نہیں ہے اس دنیا میں اور یہ قریب ہی اس یونیورسٹی کے قریب ہی اس کی رہائش ہے وہاں کی یہ رہنے والی ہے اور یونیورسٹی آئی تھی اور تین بجے کا وقت تھا یعنی یونیورسٹی سے جب فری ہو کے بندہ باہر آتا ہے اور یہ شوکت حانم کے قریب یہ یونیورسٹی ہے تو سامنے اکثر بچے جو ہیں وہ روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں تو جنہوں نے دوسری سائیڈ پر الڈی ایوینیو والی سائیڈ پر جانا ہوتا ہے تو وہ روڈ کروس کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بھی روڈ کروس کر کے کھڑی ہوئی تھی اور وہاں پر اس نے اپنے گھر شمن اقبال کے قریب اس کا گھر ہے وہاں پر اس نے جانا تھا اور وہاں پر یہ گاڑی والا آیا ہے اور اس نے اس کو گن دکھائی ڈرایا دمکایا جس طرح بھی اور وہ اس کو ڈرا دمکا کے اپنے ساتھ بٹا لیا اور زنا بلجبر کیا اس نے وہاں جا کر اس بچی کے ساتھ ناظرین ہماری بچیاں جو یونیورسٹری میں جاتی ہیں وہاں پر اس طرح کے لوگ اگر ان کو اتنی آسانی کے ساتھ اگوا کر کے لے جائیں گے اور زیادتیاں کریں گے تو پھر اس طرح تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا امید کرتے ہیں کہ پولیس نے ابھی تک کس ملزم کو گرفتار نہیں کیا تام مقدمہ درج ہو گیا ہے اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اب جب یہ ملزم گرفتار ہوگا اس کا کیا اس پر پوائنٹ آف ویو ہے اس ملزم کا بیان کیا ہوگا تو تب پتا لگے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن یہ بڑی افسوسناک ہے اور یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے اگر اس طرح کام شروع ہو گیا کہ کوئی بھی گن پوائنٹ پر آئے لڑکی کو اگوا کرے یونیورسٹی کے باہر سے اور اس کو لے جائے تو اس لیے ناظرین اس کے لیے اس بچی کے لیے یو سی پی سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا ریپ ہوا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اس بچی کو انصاف دلائیں تاکہ یہ آن بٹ جو اپنا نام بتاتا ہے اس کو گرفتار کیا جا سکے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی جو بنتی ہے وہ کی جا سکے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت مزید اس طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ندیم خالی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبالیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز بہا سانی دیکھ سکیں